تو دودھ دہی بیچا وہ دودھ دہی بیچنے گئی کارتی کا مہینہ تھا وہاں پر سب عورتیں پیپل سینچنے آتی وہ پھر ان کے پاس بیٹھ گئی اور عورتوں سے پوچھنے لگی آپ لوگ کیا کر رہی ہو تو سبھی عورتوں نے کہا ہم تو پیپل پتھواری سینچتی ہیں اس نے پوچھا اس سے کیا ہوتا ہے عورتوں نے جباب دیا اس کے کڑے سے اندھن ملتا ہے ورسوں کا بچھرا واپتی ملتا ہے تو اس گوجری نے کہا تم تو پانی سے سینچ رہی ہو میں دودھ دہی سے سینچوں گی اور بیچنے کے دودھ دہی سے پتھواری سینچنے لگ گئی اس کی ساس اماں روز اس کو کہتی تم دودھ دہی بیچنے جاتی ہے پیسے لاکر کیوں نہیں دیتی اس نے کہا جب کارتی کا مہینہ پورا ہوگا تب میں لاکر دے دوں گی اور کارتی کا مہینہ پورا ہوگیا پونم کے دن گوجری کی بہو پیپل پتھواری کے پاس دھڑنا دے کر بیٹھ گئی پیپل پتھواری نے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھئے اس نے کہا میری ساس اماں میرے سے پیسے مانگے گی تو پیپل پتھواری نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں یہ باتے ڈنڈے پان پتے پڑے ہیں لے جا اور گلک میں رکھ دے تب ساس نے پوچھا پیسے لائیے بہو تو گوجری نے کہا میں نے تو گلک میں رکھ دی ہیں ساس نے جا کر دیکھا تو وہاں دیکھتی رہ گئی اس میں ہرے موتی پنے جگ مانگا رہے تھے پتوں کا دھن ہو گیا ساسو بولی بہو اتنا پیسہ کہاں سے لائی ساسو بہو نے جا کر دیکھا سچ میں وہاں بہت دھن پڑا تھا تب گوجری کی بہو نے کہا ساسو جی میں نے ایک مہینہ دو دہی سے پیپل پتھواری سیچی اور میں نے ان سے دھن مانگا تو انہوں نے مجھے بھاٹے ڈنڈے پان پتے دی اور میں نے گلک میں رکھ دی اور ہرے موتی ہو گئے تب ساسو نے کہا اب کی بار میرے بھی پتھواری سیچوں گی ساسو دو دہی تو بیچ آتی اور ہنڈی دو کر پیپل پتھواری میں سیچ آتی اور بہو سے کہتی تو میرے سے پیسے مانگ تو بہو نے کہا کبھی بہو نے ساسو جی میں نے کہا آخر میں پیپل پتھواری پر دھنہ دے کر بیٹھ گئی انہوں نے اس سے بھی بھاٹے ڈنڈے پان پتے دیا اور کہا گلک میں رکھ دے پھر بہو نے کھول کر دیکھا تو اس میں کیڑے کچھرے مکوڑے ہو رہے دے وہو نے ساسو جی کہا یہ کیا ہے ساس دیکھر بولی کہ پیپل پتھواری نے تیرے کو تو اندھن دیا اور مجھے کیڑے مکوڑے دیے تب پیپل پتھواری بولے وہو تو نیسوارت باؤ سے سینچتی تھی اور ساسو جی دھن کے باؤ سے سینچتی تھی اس لیے ہی پیپل پتھواری بھگوان جیسا ہاں